اسلام علیکم پہلے آپ پہ ویڈیو دکھ لیجئے کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر دو صفحہ نمبر پانچ مسئلہ نمبر چھوٹیس مولنہ شرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو تین بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی لیکن ایسے کرنے نہیں چاہیے اگر عورت کے جسم میں کہہ ہو تو بچے نے تین بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا کیوں لاحولہ اللہ کیوں لاحولہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بھائیو ویڈیو دیکھئے آپ نے ایسے غلط مسائل اگر کوئی بھی سنے گا تو اس کے جہن میں یہ آئے گا کہ یہ غلط چیز ہے تو ایک آدمی نے یہ جب سنی تو اس نے پڑھ لیا لاحولہ اللہ قوتہ تو مفتی صاحب اسے ڈانٹ رہے ہیں بولتے ہیں کیوں لاحولہ اللہ قوتہ یعنی یہ جو ہے اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو میرے بھائیو جو لوگ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے قرآن میں اس کو بیان کریں گے انجینئر محمد المجد صاحب ویڈیو کو کمپلیٹ آئین تک جرور دیکھئے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے سرور کرتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ و سعاق فی قرابیہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ایک سو چودہ نمبر سورة البکرہ یہ آل موسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے این یذکر فی حسمہ کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر وسعا فی قرابیہ اور پسجد کی بربادی کا ویرانی کا وہ خواہا ہو یہ بات مشرقین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہیں ایک طرف یہ چیز فسیلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی عبادی جو ہے وہ مسجد میں ارکنیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت کالیم بچانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے تو وہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے اب اس کا کیا مطلب ہے آج بھی کوئی مسلمان کوئی مولوی کوئی دین کا ٹھیکے دار آپ کو مسجد میں نماز بڑھنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے ایون ہلکہ بنا کے درسے قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا درسے قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سارے نمازی چلے جائیں آپ امرے دو تین دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمہ والا قرآن کھول کے آپس میں کریں تو آپ مولوی کو کس چیز کی پیڑے ہیں پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے اس لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے فجر میں بھی درس زور میں بھی درس اسر میں بھی درس مغرب میں بھی شاہ میں بھی اور اتقاو والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بچہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اتقاو تھے ادھر ان کے درس بغتنے پڑھ رہے ہیں میں چلو ایک درس دو وہ بھی کہنا ہے پورے سال دیکھ اسر کٹاں گئے کتے سو لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ میں نہیں بیٹھا وا اس نے عام نمازیوں کے جنرے نماز ادا کی ہے سارے نمازی چلے گئے جوتیاں بھی خالی ہو گئیں مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں اب دو تین دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں آپ کا کیا خال ہے مسجد میں ایسے کوئی کرنے دے گا تو مجھے بتائیں مشرقین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق کیا وہ وہاں چندے کی پیل کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں نمازیوں کو تو تاں بہو نا جب آپ سلام پھیرے تو کہیں موید آپ سیڑھتے ہیں میں درس دے رہے ہیں پھر تو گھر ٹھیک ہے اور جو مسجدوں میں لکھیں انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے یہ بھی لکھیا ہوتا ہے جیڑے سیانے دے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیوں اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں ان کے لیتن تکلیف ہے لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں آپ کسی گرجے میں چلے جائیں کسی مندر میں چلے جائیں وہاں اس طرح کوئی کر لے ایون آپ مسلمان ہیں نا جا کے کسی مندر میں تین چار مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں آپ کو نہیں رکھیں یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے زر بیٹھے ہیں اگر آپ کو اشکین نہیں آرہا آپ یورپ میں پوچھنے لوگوں سے کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں سستے داموں لے لو ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا چلو تم مسجد بنا لو یار ایک ریلیجن کی ایک پوٹی پوٹیش فارم تو ہے یہ نا دوہ سمجھتے ہیں لیکن یہ آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتایا ہے پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے اس اسلام کا ٹھیکے دار اور یہ وہی نیچر ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے بڑا ظالم کو انہی جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ورانی کہا ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈھرتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آگے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الاخرہ عذاب العظیم ایسے لوگ کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کرتا ہے یہ نہ سمجھی گا یہ کوئی ماضی کہ کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے کہ عمد تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہونا میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اب تو میرے لیے مشکل ہے نباز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مرمانی ہے شروع شروع میں دوزار سات آٹھ میں جب میں نیا نیا ایک تحقیق شروع کرنے شروع کی تو ظاہرہ گھار میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو اور صحابہ اکرام اور نبیل اسلام کا تو اورڈرام چھونا ہی مسجد ہے آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھے ہو تو ادھر کا محول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے تو مسجد کا کونسپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مقصود ہو جہاں لوگ صاف ستر جوتی اتار کے جائیں اس کی صفائی کا احتمام کریں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے سر کعبے کی صواحی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد میں مسجد حرام میں اتقاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھنا ہے کہ مسجد کی صواحی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے تو دوہزار آٹھ کی ساتھ آٹھ کی بات ہے اسلامباد کی مسجد میں آئی ٹین کی اتنی ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین من کبھی تین کبھی دو تین یا دو مندوں سے یا تکلیف ہو سکتی کسی کو اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھئے گا آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی ہے اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنے آگے جا کے تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزارے صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور اثر سے مغرب بلکہ اثر سے اشاہ تک بیٹھنا نبیل اسلام تو کئی بار مغرب سے اشاہ مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے تو مسجد میں نہ اسے کنسٹریشن مل جاتی ہے معال بھی ہوتا ہے تو ہم نے اثر یا مغرب کے بعد نہ یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کوئی تفصیل نہیں کوئی لیکچر نہیں عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتمہ منجلندی صاحب کا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں بڑا سوز و گدا اور ہلکی سی وعد لگائی ہوئی ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا مغرب سے اشارت وہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تقریباً بیس میٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلماس جب تک کہ ازانِ اشارت کی نشب ہو جائے اس طرح کوئی مسجد میں آتے نہیں کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں اور پھر اتنی بڑی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی ہواس کے دو بندے سن سنے دو یا تین دن مولوی نے ورداشت کیا اس کے بعد نے کہا جی کیا پروگرام ہے توٹا کیڑے چکر ہی چھو کہ یہ چکر ہے یار چکر تو کوئی دی گئے بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں اٹھے دس اچھا اور میں آپ کو وزوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمہ سے نہ سن رہا ہوتا قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا ویسے دو بندے رزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے کپے مارتے رہے نہ مسجد کے درس و تدریج نہ کریں یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے کسی نے اللہ کی فضل شاہ کوئی نہیں دانگا ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع تو مجھے بتائیں یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہے یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے یہاں سو گئے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور بہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری ثوریٹیکل باتیں سر کام کر کے ویک ہو اپنی مسجدی ایجنٹ نہ ہے نا منو آگے پھاڑ لینا یہ دعوے نہیں ہے یہ دریل آپ خود چیک کر سکتے ہیں جاؤ آج کرو ہاں دو تین دن سے تلاوت لا کے تو اسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو ہیڈ فون پہ نہیں لگا 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 ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ تھوڑی سی واس نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر میں دیکھتا ہوں آپ ایک یا دو دوست بیٹھ جائیں پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو پھر اللہ نے بتا دی ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں اگر سب زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہے تو یہی طبقہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی آخرت کا بہت بڑا زعب ان کے لیے بات ہی ہے اللہم اجیر نامِ نطاب آمین 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 تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سیئر ضرور کیجئے اور ہم سپورٹ کرنے کے لیے سبسکر ضرور کیجئے ہمارا نئے چنل ہے ہدایت کا راستہ اسے بھی سبسکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکٹھ ویڈیو ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ